اہم خبر ہے چیئرمن جوائنٹ سیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کا اومان کا سرکاری دورہ جنرل ندیم رضا کی اومان کے نائب وزیر آزم سمیت عالی حکام سے ملاقاتیں ہوئی ہیں جنرل ندیم رضا کی اومان کی مسلح فواج کے سربراہان سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں احمد منصور سے مزید تفصیلات معلوم کر لیتے ہیں احمد اس اہم دورے کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو اپڈیٹ کیجئے گا دیکھیں چیئرمن جوائنٹ سیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کی اومان میں اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں جس میں جو نائب وزیر آزم برائے دفاع ہیں سیر چہاب بن تارک اس کے علاوہ مسلح فواج کی جو قیادت ہے اومان کی ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں جن میں سکیورٹی تعاون سمیت خیطے کی صورتحال پر بات چیت ہوئی ہے پاک اومان فوجی روابط کے فروغ پر اتفاق بھی کیا گیا ہے جنرل ندیم رضا نے اس موقع پر یہ کہا ہے کہ پاکستان اور اومان دو برادر اسامی ممالک ہیں دونوں ممالک دو طرفہ دفاعی تعلقات میں توسیق کے لیے تعمیری کام کر رہے ہیں کام کے لیے بھی دونوں ممالک اقدامات کر رہے ہیں یہ جنرل ندیم رضا کا کہنا تھا جو اومانی قیادت ہے اس میں اومان کی مطلع فواج کی صلاحیت میں اضافے کے لیے پاک فواج کا جو کردار ہے اس کو صلاحہ ہے اور پاکستان تین جو قربانیاں ہیں پیشتگردی کے خلاف جنگ میں اس کو بھی صلاحہ ہے گوڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا اور پرت پاک استقبال کیا گیا اس دورے میں اومان میں جنرل ندیم رضا کا ٹھیک احمد آپ نے اپ ڈیٹ کیا آپ کا شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے